سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور دبائیئے گھنٹی کے بٹن کو تاکہ ہماری نیو ویڈیوز فوری آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی شیف درین فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن کورمی کی ریسیپی جو بلکل دیگی کورمی کی طرح تیار کروں گی میں بلکل شادیوں میں جس طرح تیار ہوتا ہے اور پہلے بھی میں آپ کو بیف کورمی کی ریسیپی بتا چکی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور دوستو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی بھی پسند آئی گی تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی چلی آئیے دیکھتے ہیں کورمہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرور پڑے گی اس کے لیے ہم نے ایک کلو ہم نے یہ چکن لیا ہے اور 250 گرام یعنی کہ ایک پاؤ ہم نے یہ گھی لیا ہے آپ بریانی بنائیں یا کورمہ بنائیں ہمیشہ گھی میں بنائیں اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور 250 گرام ہم نے دہی لیا ہے آپ کونٹیٹی یاد رکھئے گا اگر ایک کلو چکن ہے تو ایک پاؤ گھی اور ایک پاؤ دہی جائے گا اور ایک پاؤ ہی ہماری یہ پیاز ہوگی جسے ہم نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے یہ کونٹیٹی آپ یاد رکھے گا اور 2 ٹیبل سپون ہم نے ادھر کلستن کا پیسٹ لیا ہے 1 ٹیبل سپون ہم نے یہ نمک لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہم نے یہ دھنیا پودر لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہم نے یہ لال پیسی بھی مرچ لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے جائے پھل جواتری کا پوڈر لیا ہے جس میں ہاف ٹی سپون جائے پھل ہے اور ہاف ٹی سپون جواتری ہے اس کو ہم نے پوڈر کی فارم میں لیا ہے اور دو ہم نے تیز پتے لیا ہے اور ون ٹی بل سپون ہم نے یہ زیرہ لیا ہے اور تقریباً سات سے آٹھ ہم نے ہری لائچے لی ہے جس میں سے تین ہری لائچیاں ہماری بھنگار میں جائیں گی پیاز میں اور باقی کے ہم کوربے میں ڈالیں گے اور تقریباً پانچ سے چھے ہم نے یہ لونگے لی ہے اور ایک ہم نے دارچینی کا بڑا ٹکڑا لیا ہے اور تقریباً بارہ سے پندرہ ہم نے یہ کالی مرچے لی ہے اور دو ہم نے بڑی لائچے لی ہے اور یہ ہم نے کیوڑا ایسن لیا ہے اگر آپ چاہیں تو روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اب سب سے پہلے ہم گھی ڈال لیں گے اب یہ دیکھیں گھی ہمارا میلڈ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ پیاز ایٹ کر رہے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ تین ہری لائچے ڈال رہے ہیں اب پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے اب دیکھیں براؤن ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اب اس کے اندر ہم یہ چکن ڈال رہے ہیں اب چکن کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ پنگ سے بائٹ نہ ہو جائے جیسے ہی بائٹ ہوگی اس کے اندر ہم دوسری چیزیں ڈالیں گے اب یہ دیکھیں پنگ سے یہ بائٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال رہے ہیں ادھرک لسن ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑ دیر کے لیے بھوننا ہے اچھی طریقے سے تاکہ مرگی کی جو بھی سمیل ہے وہ سب ختم ہو جائے دیکھیں ہم نے اس کو تقریباً ڈیر سے دو منٹ اچھی طریقے سے لسن اندرک کے اندر بھوننا ہے اب اس کے اندر ہم تمام دوسرے مسارے ڈال لیتے ہیں لال پی سی بھی مرچے ہم نے ڈال لی اس میں یہ دھنیا پوڈر بھی مارا چلا گیا اور ساتھ ہی ہم نے نمک بھی ڈال دیا اور یہ ہمارا تمام گرم مسارہ اس کے اندر جا رہا ہے ابھی ہم تمام مسارے ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو بھونیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہ دہی بھی ایٹ کر لیتے ہیں اب ہم نے ان سب مسارے کو ڈال کر اچھی طریقے سے اس کو بھوننا ہے تقریباً دو سے تین مرچ اچھی طرف بھونیں گے دیکھیں یہ بہت اچھی طریقے سے ہماری یہ بنائی ہو رہی ہے ہمیشہ آپ جب بھی بنائی کریں آپ پیچاند یہ رکھیں کہ مسارہ نیچے رہ جائے گا اور جتنا بھی گھی ہے یا اوئل ہے ہمارا اوپر آ جائے گا دیکھیں ہمارا تمام مسارہ ہمارا نیچے بیٹ گیا ہے اوئل ہمارا اوپر آ گیا یعنی کہ ہماری بہت اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایک کپ پانی ایٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری چکن جو ہے وہ گل جائے اب اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس کو ہم نے کور کرنا ہے اب پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ساتھ ہی جب تک ہماری چکن پکری ہے ہم یہ پیاس کو ہم تھوڑا سا ہم اس کو پیس لیتے ہیں آپ کسی بھی گرائنڈر میں کسی بھی چیز میں آپ اس کو پیس سکتے ہیں دیکھیں یہ پیس چکی ہے اچھی طریقے سے پیاز آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی اس کو کرسٹ کر سکتے ہیں اب ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہ جائی فل جوہتری کا پوڈر بھی ایٹ کر رہے ہیں اب یہ ہم بلکل اینڈ میں جب ہماری چکن تیار ہو جائے گی جب ہم ڈالیں گے اب یہ دیکھیں پانچ من ہو چکے ہیں جب تقریبا ہمارا چکن گل چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا پانی اور خوشک کریں گے تھوڑی سی اور اس کی بنائے کریں گے بلکل اس کا پانی خوشک ہونے کے بعد ہم نے اس میں پانی ہی اٹ کر رہے ہیں ابھی دیکھیں اچھی طرح اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایک گلاس پانی اٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو جتنا بھی رکھنا ہو حضب زورت اپنے آپ رکھ سکتے ہیں اس وقت میں ایک گلاس پانی اس میں اٹ کر رہی ہوں اب اس کے اندر ہم یہ جائی فل جوہتری کا پوڈر اور پیاز جو ہم نے بنائی تھی وہ ہم ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم کچھ کترے اس میں کورما ایسن کے بھی ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کی جگہ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں کیوڑا بھی ڈال سکتے ہیں اب اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں مکس ہو چکا ہے اس کو ہم نے تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے ابھی دیکھیں اچھی طریقے سے اس میں بائل آ چکا ہے اور یہ تیار ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں دوستو یہ ہمارا مزددار سا کورما تیار ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسی پی پسند آئے گی پسند آئے تو مجھے ضرور لائک کیجئے اور پلیز مجھے سبکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے اب اپنے شیف زرین پاک اجازت دیں اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبکرائب کر دیجئے موسیقی